نمشکار اور M3R5 کی اس practical glass میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں ہم practical exam میں آ سکنے والے most important MCQ question جو یا تو exam میں آ چکے ہیں یا جن کی exam میں پوچھے جانے کی زمانہ کافی زیادہ ہے تو چلیے سوال کی طرف چلتے ہیں لیکن ایک چیز میں بچوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جو problem آ رہی ہے دیکھیں اگر آپ python exam کے practical کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ گلتی بالکل نہیں کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے سوال دیکھیں اور solution رٹ لائے لیں مطلب یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ وہاں پر run کرائیں گے چیزوں کو تو وہ run نہیں ہوں گی کچھ نہ کچھ چھوٹی سی گلتی آپ کر ہی جائیں گے تو ایک چیز سمجھئے کس طریقے سے آپ کو اس کو کرنا ہے سب سے پہلے سوال کو پڑھئے اس میں سمجھئے کہ جو سوال ہے وہ کیا چیز solution چاہ رہا ہے آپ سے سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا قدم ہونا چاہیے کہ جو solution آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ solution لگا رہے ہیں اس میں کیا کیا logic کس step پہ لگ رہے ہیں اس کو اچھے سمجھے پورا پروگرام نہیں وہاں پہ logic لگتا ہے ہر پروگرام میں تین چار لائن میں ہی پورا logic ہوتا ہے اور ان لائنوں کو اچھے سے آپ کو سمجھ لینا ہے پھر تیسری چیز آپ کو کرنا ہے کہ solution کو practice کرنا ہے اس طریقے سے اگر آپ چیزیں کرتے ہیں تو نہ ہی چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گی مطلب پہلا کام تو یہ ہے چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ آپ کو لمبے سمجھ تک یاد رہیں گی دماغ میں بنی رہیں گی تو چلیے سوال کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ آج کا ہمارا سوال کیا ہے تو سوال پہنچ رہے ہیں write a program to print all armstrong number تو what is armstrong number بہت سارے بچوں کو پتا ہوگا armstrong number کیا ہوتے ہیں کہ جن کے cube کا sum اس number کے ایکولو جیسے یہاں پر دیکھو 153 اگر number ہے تو 1 کا cube پھر 5 کا cube اور 3 کا cube اگر نکالا جائے اور ان کو جوڑا جائے تو واپس سے وہی number آ جائے جو number ہمارا سرو میں لیا گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں armstrong number پھر سے number جو ہے اس کے ہر digit کا cube نکال کے آپس میں جوڑا جائے تو وہی number واپس سے آ جائے تو اس number کو armstrong number کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے armstrong number کو print کرانا ہے given range میں کہ ایک range دے دی جائے کہ 100 سے 500 تک آپ کو armstrong number پرنٹ کرانا ہے تو آپ پرنٹ کرا کر دے دیں یہ پروگرام یہاں پر بنانا ہے سوال اگدم اچھے سمجھ میں آ گیا اگر یہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ویڈیو میں پیچھے جائیے اور پھر سے سوال کو اچھے سے دیکھئے جب تک سوال نہیں سمجھ میں آئے گا جواب کیا سمجھ پائیں گے تو یہ ہمارا سوال رہا چلیے اب چلتے ہیں جواب کے اوپر اور پہلے سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ پروگرام ہمارا کچھ ورک کرتا ہے تو دیکھیں یہاں پر سوالیوشن آپ کو دیکھ رہا ہوگا بیک ایک لائن آپ کو آرام سے سمجھاؤں گا بس دھیان سے آپ بنے رہیے گا چلیے ایک ایک لائن سمجھتے ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک range کے اندر نکالنا ہے تو ایک lower variable ہم نے لیا اور ایک upper variable لے لیا lower میں مطلب کہاں سے لے کے اپر مطلب کہاں تک کہاں سے لے کر کہاں تک کی value چاہیے تو lower والے میں جہاں سے شروع کرنا ہے چیک کرنا اور upper والے میں جہاں تک چیک کرنا ہے وہ value ہم نے ڈال لی یہ لائن تو سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر اس کے بعد نیچے آتے ہیں نیچے دیکھیں یہاں پر ایک for loop آپ کا چلا دیا گیا ہے for loop میں کس طریقے سے کام کیا گیا ہے اس کی range رکھی گئی ہے lower سے لے کے upper تک ظاہر سی بات ہے جہاں سے لے کے جہاں تک چیک کرنا ہے وہی range میں رہے گا سر upper plus one کیوں رکھا گیا ہے تو جو بچے ہمارے بائیدن کی series پڑھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ for loop میں جو ہوتا ہے value جو limit ہوتی ہے وہاں سے ایک کم تک چلتی ہے تو یہ 2000 تک نہ چل کے 1999 تک چلے گی لیکن ہم چاہتے ہیں یہ 2000 تک چلے تو یہاں پر ایک ہم نے خود سے ہی بڑھا لیا ہے تاکہ ایک value کم چلے تو 2000 تک ہمارا پروگرام یہاں پر چلے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ایک variable ہم نے sum لیا جس کی value ہم نے 0 رکھتی اس کو کیوں رکھی ہے کہ جب cube نکال کر ہم آپس میں جوڑیں گے تو اس کو جوڑ کر کہاں store کرائیں گے اس کو store کرائیں گے ہم sum نام کے variable میں اسی لیے ہم نے sum کو لیا ہے چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھیں temporary variable لیا جس میں ہم نے num کو store کرا دیا ہے number کو store کرا دیا ہے ٹھیک اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اپنے دیماغ کو کھلا رکھنا ہے میں کہہ رہا تھا نا ہر پروگرام میں تین ہی چار لائن کا logic ہوتا ہے اور وہ تین چار لائن ہمارے سامنے آ چکی ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہوگا چیک کرنا ہوگا کیا value 0 سے زیادہ ہے 0 سے کم value ہوگی تو یہ while loop تورن دشتیج کو روک دے گا اب چلیں گے ہم کیا کریں گے digit is equal to 10% 10 ہو رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مان لیجے 153 ہی ہم نے یہاں پر لیا ہے 10 میں تو اس میں سے ہمیں سب سے پہلے 3 کا cube نکالنا ہوگا پھر 5 کا cube نکالنا ہوگا اور پھر 1 کا cube نکالنا ہوگا کیونکہ ہم کو ہر digit کو الگ کرنا ہے اسی لیے ہم نے 10 کے ساتھ module لیا ہے تو 153 کا جب module کیا جائے گا 10 کے ساتھ تو module کا کیا کام کرتا ہے module ریمائنڈر نکال کے دیتا ہے تو یہاں پر دیکھیں 153 module 10 تو جواب آئے گا 3 یہاں پر تو ہمارا digit میں کیا چیز store ہو گئی digit میں store ہو گیا 3 اتنا سمجھ میں ہے اس کے بعد اگلی لائن میں چلتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ digit میں کیا آ گیا 3 آ گیا اب sum is equal to digit کا cube یہاں پر نکالا گیا جیسا کہ ہم نے کہا تھا 1 کا cube پھر 5 کا cube پھر 3 کا cube نکالتے ہیں تو سب سے پہلے digit کا cube digit کا cube مطلب 3 کا cube نکالنے کی بات کی جا رہی ہے اور sum اس میں جوڑ دیں گے تو sum میں تو ابھی ہمارے 0 ہی store ہے تو 0 plus 3 cube یہاں پر ہو گیا اور پھر یہ والی چیز کیا کرے گی تو جب کسی چیز کو 10 سے بھاگ دیتے ہیں تو اس کا integer part کیا کرتا ہے دیکھو 153 کو جب آپ بھاگ دیں گے 10 سے تو اس میں integer part کتنا بچے گا 15 ہی تو بچے گا 3 تو ہٹ جائے گا جب 0.3 میں آ جائے گا تو یہاں پر 15 بچے اس لیے 10 سے بھاگ دیتیا گیا ہے دیان رکھئے گا دونوں میں کیا چیز ہے جب module نکالتے ہیں جو یہاں پر نکلا ہے تو اس میں reminder نکل کے آتا ہے اور جب یہ چیز کرتے ہیں تو یہاں پر سے last digit نکل جاتی ہے تو اب ہمارے temp میں 15 store ہے تو اگلی بار جب ہم یہاں پر module نکالیں گے تو جیسے پچھلی بار 3 کا cube کیا تھا اگلی بار کیا ہوگا 15 module 10 اور یہاں پر ہمارے پاس کیا نکل کے آئے گا 15 module 10 کریں گے تو کتنا reminder آئے گا 5 یہاں پر reminder آئے گا اور یہاں پر 5 کا cube کر کے جو sum میں ہماری value store ہے اس میں یہ چیز جڑ جائے گی اور اگلی بار یہی 1 آئے گا پھر 1 کا cube کریں گے اور sum میں جو value store ہے اس میں یہ چیز جڑ جائے گی اس طریقے سے جڑنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ جو num میں value ہم نے لی تھی وہ sum میں آئی ہوئی value کے برابر ہے اگر برابر ہے تو اس کا مطلب ہے دیا گیا number arm strong number ہے اور اگر برابر نہیں ہے تو دیا گیا number arm strong number نہیں ہے پھر سے دیکھئے یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے 153 مان لیجے number ہم نے لیا ہے تو سب سے پہلے 3 نکلتا ہے اس کا cube کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد 15 آ جاتا ہے number ہمارے پاس divide ہونے کے بعد 5 نکلتا ہے اس کا cube ہوتا ہے پھر 1 آ جاتا ہے 1 کا cube ہوتا ہے اور یہ سب ہر step میں آپس میں جڑتے چلتے ہیں اور آخری میں ان کو جوڑ کے ہم چیک کرتے ہیں کیا 153 کے برابر ہے اگر برابر ہوگا تو ہم اس number کو print کراتے ہیں برابر نہیں ہوگا تو while loop ہمارا آگے کی طرف بڑھتا ہے sorry for loop ہمارا آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اگلے number کے ساتھ یہی process کرتا ہے پھر یہی process repeat ہوگی چیک ہوگا اگر number برابر آئے گا تو print ہوگا نہیں تو پھر آگے بڑھ جائے گا اور یہ process چلتی رہتی ہے اور اس طریقے سے اس program کو ہم آسانی سے رن کر آ سکتے ہیں اب ایک کام کی چیز میں بتاؤں دیکھیں میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ 40% بچے ایسے ہوں گے جن کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی جس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم بھی جب پہلی بار اس program کو دیکھے تھے تو نہیں سمجھ پائے تھے اور آپ کچھ الگ نہیں ہیں آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہ اکدم normal سی چیز ہے کہ ایک بار دیکھیں نہیں سمجھ میں آیا آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اس چیز کو پھر سے دیکھئے پھر سے دیکھئے ہی دیکھئے اگر سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی ہمارے آپ سے request ہے اس کو پھر سے دیکھئے تاکہ چیزیں آپ کو باریکی سے سمجھ میں آ جائیں اور سمجھ میں نہ آنا ایک دم سے normal process ہے کوئی دنیا میں آدمی ایسا نہیں ہے اگر ایک بار armstrong number کا program دیکھے اور اس کو ساری چیز سمجھ میں آ جائے اب brilliant لوگ کی بات الگ ہے ہم لوگ تو normal لوگ ہیں تو ہم لوگ کو مان لیجے نہیں سمجھ میں آ رہا موسکلی ہے لیب میں جا کر مطلب جب practical ہوگا اور آپ practice نہیں کی رہیں گے تو کچھ نہ کچھ گلتی آپ کر دیں گے باقی اس چیچ کو جب آپ run کر آئیں گے تو اس طریقے سے run ہوگا دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو run کرا دیا تو ہزار اور دو ہزار کے بیچ میں جو بھی ہمارے یہ armstrong number تھے وہ print ہو کر آ گئے ہیں اتنا صحیح یہ program تھا کوئی doubt ہو کمنٹ میں پوچھئے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو ہم آئی تاریخ بھی کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کو like channel کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے نمشکار جہن